مفتا اسماعیل صاحب نے آج کیاپیٹل ٹی وی سے گفتگو کی تھی انہوں نے کیا کہا تھا ذرا وہ ملاحظہ کر لیجئے ان سے گفتگو ہماری ہوئی تھی ذرا وہ ملاحظہ کر لیجئے انہوں نے بہت زبردست پوائنٹس ریز کیے تھے ان پوائنٹس پر پھر مفتا صاحب سے بات بھی کریں گے میں نے یہ کل رات کو بھی ٹویٹ میں گزارج کری تھی کہ پاکستان میں جتنے بھی اربن ایریاز ہیں جتنے بھی شہر ہیں کراچی، لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد، ملتان، پشاور ان تمام میں جو پکے گھروں کی زیادات ہے وہ انچاس لاکھ چونہزار گھر ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جتنے پاکستان میں پکے گھر ہیں اتنے اور پکے گھر بنا دیں گے پانچ سالوں میں تو یہ ممکنات میں سے نہیں ہے یہ مطلب ایک شوخ ہو سکتا ہے اللہ ان کو کامیاب کرے لیکن یہ ہو نہیں سکتا ہم کو وہ بات کرنے چاہیے جو کہ اس ملک میں پوسیبل ہو ہمارے پاس اس نے گھر مکان بنانا ہے کہ پیسے ہو ہی نہیں سکتے چاہے وہ حکومت کے ہوں چاہے وہ پرائیوٹ سیکٹر کے ہوں تو ان کو تھوڑا سا جو ہے میرے خیال سے سوچ کے یہ بات کرنی چاہیے یہ تو خیر پی ٹی آئی والوں کی عادت ہے یہ کہہ دیتے ہیں اب کبھی نہ کبھی یوٹرنٹ کریں گے اور جو ابھی اس وقت جو پرائیم نیشن صاحب نے جو اپنی جو 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 کلامات تھے ان کے جو میں سن رہا تھا مجھے کوئی ایسی ٹھوس چیز نظر نہیں آئی یہ جو پوائنٹس ریز کی ہیں مفتا اسماعیل صاحب نے یہ بڑے ہی اہم ہے مفتا اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سابق وزیر خزانہ اور عارف جیوہ صاحب سابق چیئرمن آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں دونوں طرف کا ورزن لیں گے مفتا صاحب بہت بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت دینے کا آپ نے چار پوائنٹس ریز کی ہیں نمبر ایک آپ یہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً ساڑھے انچاس لاکھ پکے گھر ہیں پاکستان کے اندر پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سو اسی ارب ڈالر درکار ہیں پھر آپ تیسرا پوائنٹ یہ ریز کر رہے ہیں کہ اس سے کوئی تقریباً تیرہ کے قریب دیامیر بھاشا ڈیم بن سکتے ہیں پھر چوتھا پوائنٹ آپ ریز کر رہے ہیں کہ پانچ سال بھی اگر پاکستان کے عوام جمع پونجی جوڑے تو پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کے لیے نا کافی ہے چوبیز ہزار تین سو ارب روپے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ بنتے ہیں سر یہ پوائنٹس سمجھ تو آتے ہیں لیکن یہ سٹیٹس کا سورس کیا ہے یہ ذرا ہمیں سمجھائیے گا پوائنٹس آپ کے زبردستے ہیں اقلی شعور کو سمجھ آتے ہیں لیکن اس کا سورس کیا ہے اور کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں یہ پکے گھر واقعی اتنے ہیں یہ کیسے کنفرم ہو جی پہلا جو تخمینہ ہے ایک سو اسی بلین ڈالر کا وہ تخمینہ میرا نہیں ہے وہ جنابِ انید مسارت صاحب جو خان صاحب کے ہاؤزنگ زہار ہیں لندن میں جو مقیمت ہیں ان کا تخمینہ تھا یہ ایک سو اسی بلین ڈالر ایک سو اسی بلین ڈالر سے چوبیس زار تین سو ارب روپے میں نے کیسے نکالے وہ میں نے اس کو ملٹیپلائی کیا ہے ایک سو پینسی سو روپے سے جو کہ آج ڈالر کا ریٹ ہے اگر ریٹ پڑ جاتا ہے ڈالر کا بلکل ٹھیک سائی ہے تین سو ارب روپوں سے پڑ جائے گا بلکل سے یہ ریٹ ہی ہے یہ ہاؤزنگ کا سرلیل ہوا تھا سینسس کا سینسس کے مطابق اربن ایریاز کے اندر اسی لاکھ گھر ہیں اسی لاکھ گھر میں پکے گھر شامل ہیں کچھے گھر شامل ہیں اور نہیں سوری ساٹھ لاکھ گھر ہیں جس میں پچے گھر شامل ہیں پکے گھر شامل ہیں اور سیمی پکے گھر جس کو کہتے ہیں وہ شامل ہیں جو اسی فیصد گھر ہوتے ہیں اربن ایریاز میں وہ پکے گھر ہوتے ہیں یہ بیاسی فیصد پاکستان کے اربن ایریاز میں پکے گھر ہیں تو بیاسی فیصد کو اگر آپ دیکھیں ساٹھ لاکھ کا تو تقریباً انچاس لاکھ چونہ آزار دو سو پندرہ گھر ایک دیکھلی کرتے ہیں یہ ہاؤزنگ کا سروی ہے یہ اگین میرے کوئی غریبی نمبر نہیں ہے سیمی میں نے ملٹیپلائی کیا ہے پکے گھروں کا تو پکے گھر ہیں جس کے اندر ایک کمرے کا گھر دو کمرے کا گھر میں ایک بیٹروم کی بات نہیں کرتے ہیں عمومن جو گھر ہوتے ہیں وہ ایک بیٹروم کا ایک گھر کمرے کا دو کمرے کے گھر پانچ کمرے کے گھر وہ تمام گھروں کو جب جو انہوں نے ہاؤزنگ پاپولیشن سینسس کرنے سے پہلے آپ کو پتا نہیں وہ گھروں کا سینسس کرتے ہیں تو اس سینسس سے یہ نمبر ایک گھر نکلیں تو میری گزارش یہ تھی کہ جتنے گھر کراچی میں ہیں جتنے گھر لاہور میں ہیں جتنے گھر فیصلہ باد میں ہیں یا اسلامباد میں ہیں اور جو ستر سال میں بنے ہیں اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پانچ سال میں بنا دیں گے پھر میں نے دو گزارشات اور کریں کہ چوبیس ہزار تین سو عرب روپے کتنے ہوتے ہیں کیونکہ یہ نمبر بڑا ایبسٹریکٹ ہے چوبیس ہزار تین سو عرب روپے ہمیں سمجھ نہیں آتا تو میں صرف سجارہ تعلقوں کو کہ چوبیس ہزار تین سو عرب روپے اتنے ہیں کہ پانچ سالوں میں ہم ٹیکس اتنا جمع نہیں کر سکتے اگلے پانچ سالوں میں شاید اتنا ٹیکس جمع نہیں ہو سکتے چوبیس ہزار تین سو عرب اتنے روپے ہیں کہ جو پاکستانی سارے پاکستانی خیبر سے لے کر کراچی تک گلگت کے لے کر مطلب گوادت تک جتنے پاکستانی رہتے ہیں وہ جتنا بھی سرمایہ کاری کرتے ہیں جس میں وہ ایک تھیلہ لگاتا ہے ہٹل کھولتا ہے گابا کھولتا ہے دکان کھولتا ہے مال کھولتا ہے اسپطال کارخانے سارا جتنا بھی انویشمنٹ ہوتا ہے اگر وہ سارا انویشمنٹ بھی ہم ہاؤزنگ کے اوپر چینل کرتے ہیں پھر بھی پانچ سال میں یہ پیسے پورے نہیں ہوتے اتنے پیسے ہیں چوبیس ازار تین سو ارب روپے تو یہ ناممکنات میں سے ہے ہاں یہ چند لاکھ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لاکھ خر یا دو لاکھ خر بنا لیں تو وہ بنا سکتے ہیں لیکن جو آپ تصویر دکھا رہے ہیں جس میں چھوپنیاں ہیں پاکستان میں آپ اللہ کرے آپ بنا سکیں لیکن پچاس لاکھ خر نہیں بن سکتے یہ میت بنا کر رہی ہے کہ یہ حساب بنا کر رہا یہ ایکنومکس بنا کر رہی ہے تو میں ایک صرف کیونکہ دیکھیں یہ ملک کی پالوسی بنا رہے ہیں یہ اب کنٹینر سے نکل آئے ہیں اور یہ اب دیکھیں ہم ایک سٹھوز بات کر رہے ہیں تو پھر ہم کو سٹھوز بات کرنے ضروری اور میرا ایک کام ہے از وفا کی بلدیر خلوانہ صحابق کی حساب سے کہ میں پتاؤں کہ آپ تین نمبروں کی بات کر رہے ہیں اس تناظر میں میں نے یہ اپنی صفائش آپ پیش کی